ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے بارے میں جو پوری دنیا میں فہش فلموں کی وجہ سے فہمس ہے ایک اندازہ کے مطابق سات آزاز سے زائد پورن ویب سائیڈ اس ملک سے آپریٹ ہوتی ہیں ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیاں بوڈی ریلیشن رکھنے کے لیے تو راضی ہو جاتی ہیں لیکن شادی کرنے کے لیے کبھی تیان نہیں ہوتی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یورپ کے ایک ایسے ملک کا جس کی چالیس پرسنٹ لڑکیاں کماری ماں بن جاتی ہیں یہ ملک صرف فورن ویڈیو سے دس بلین ڈالر کمالیتا ہے اب یہ دس بلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں اب اسے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے فورن ریزرف صرف دس بلین ڈالر ہیں ملک پاکستانی فورن ریزرف جتنی کمائی یہ ملک صرف فورن ویڈیو بنا کے کر لیتا ہے تو جناب اس ملک کا نام ہے نوروے نوروے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی لڑکیاں بہت جلد دوستی کر لیتی ہیں دوستی کے بعد یہ لڑکیاں خوب رنگ رہ لیا مناتی ہیں ایک سٹیڈی کے مطابق یہاں کی لڑکیاں چالیس سال کی عمر تک پہنچنے تک دو سو بوئی فرینڈ کر چکی ہوتی ہیں یہاں اس ملک میں بوڈی ریلیشنشپ رکھنا فیشن سمجھا جاتا ہے کسی لڑکی کے اگر بوئی فرینڈ ایک درجن سے کم ہو تو اس کو بورنگ پسنیلیٹی سمجھا جاتا ہے یہاں کی لڑکیاں ہنیمون تو منانا چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا پسند کرتی اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں ریلیشنشپ رکھتے وقت یہ بتا دیتی ہیں کہ وہ صرف کچھ مہینوں کے لیے نیا ذائقہ چکھنا چاہتی ہیں نوروے میں لڑکیاں بارہ سال کی عمر سے پہلے ہی جوان ہو جاتی ہیں جبکہ ایک سروے کے مطابق زیادہ تر لڑکیاں بالک ہونے سے پہلے ہی اپنی ورجنیٹی خود دیتی ہیں نوروے سمجھ پورے یورپ میں قانونی طور پر 18 سال کی عمر ہونے پر بچے جدہ ہو جاتے ہیں والدین کو چھوڑ کے اپنے پارٹنر کے پاس چلے جاتے ہیں پوری دنیا کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارٹ کے اسکم نوروے میں ہی ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی آرمی بھی نوروے کی ہے نوروے کے ساتھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی نہیں نہاتے نوروے کے لوگ زیادہ تر کامچور ہوتے ہیں اس لیے ان میں موٹے پن کی بیماریاں بہت ہوتی ہیں یہاں کے لوگ سور کا کوشت بہت کھاتے ہیں جس کی وجہ سے سوروں کے فارم بھی بہت ہیں بیل بکریوں کی طرف سوروں کی پرورش کی جاتی ہے 29 ملین سور اس ملک سے دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں صرف ایکسپورٹ سے ہی پانچ بلین ڈالر کی کمائی ہو جاتی ہے پوری دنیا میں سموکنگ ایج 21 سال ہے لیکن نوروے میں یہ ایج رسٹرکشن کم کر کے 16 سال کر دی گئی ہے نوروے میں فیش فلموں کی تیاری اور جسم فراشی کو قانونی احسیت حاصل ہے یہ وہ واحد ملک ہے جس میں بچوں سے جنسی درندگی کرنے والوں کو مجرم بجائے ذہنی بیمار سمجھا جاتا ہے ناظرین گرامین نوروے میں جہاں برائیاں بہت ہیں وہاں اس ملک میں اچھائیاں بھی تو ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے نوروے کا قومی پرچم دنیا کے سب سے پرانے جھنڈوں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ 1912 سے یہ جھنڈا جیسا تھا ویسا ہی آج ہے نوروے میں لوگ سائیکل پر آفیس جانا پسند کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ملکی آدھی آبادی سے زیادہ لوگ سائیکل استعمال کرتے ہیں نوروے بیسے تو انگلیش کنٹری نہیں لیکن یہاں 86% لوگ انگریزی بول اور سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں ہر طرف سے آپ کو روڈوں رستوں اور چوراہوں پر نوروے جن میں بل بورڈ اور سائن نظر آئیں گے نوروے میں گورنمنٹ ہر چیز کی زامن ہوتی ہے اگر کسی کی نوکری نہ ہو تو یہاں کی حکومت اس کو ہر چیز دیتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو جناب کیسی لے گی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک ضرور ضرور کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں